بھیرو راگ جس کا ورنن اتھر وغیر میں ہے وہ جو چھتج ہے وہ آکاش اور دھرتی کو ملاتا ہے تو اسی پرکار سے راگ بھیرو کی اوڈھارنا ہے پیامی لنکی باری پیامی لنکی باری پیامی لنکی باری بھیرو ریسکیر جتنا کو پتا مر توڑے بھلی ہاری باری پیامی لنکی باری بھگوان شیو کے اتھر مخ سے اتھر پن نہ ہوا راگ پنچم جو سامدیر میں ورنیت ہے اور دکشن مخ سے نرمیت راگ و سندھ جس کا بکھان یجرویت میں ہے اور ان سب سے شیرش پر راگ میک جو آگمو شاستر میں ورنیت ہے پراتھم ہمارے یہاں چھے راگوں کی ایک پرانالی ہے چھے راگ اور تیس راگ نہیں یہ دونوں ملا کے چھتیس ہوتے ہیں تو چھے راگ کون سے ہیں؟ بھائرو، ہنڈال، دیپک، شری اور میگ مالکونس، ماتا جی نے بنایا ہے، ماتا پاروتی نے بنایا ہے تو سمیہ انسار ایسے مانتے ہیں کہ پہلے بھائرو تین سے چھے، چھے سے نو مالکونس، مالکونس چھے سے نو سے چھے، نو سے بارہ ہنڈال اور پھر دیپک، بارہ سے تین اور تین سے چھے شری شام اور میگ کا کوئی سمیہ نہیں ہے، ہر سمیہ رتو راگ ہے اس کے بعد میں بھائرو، بھائرو، بھائروی، بنگالی، بہرار، مدمادوی، سندھوی یہ بھائرو کی پتنیاں ہیں، مطلب یہ پانچ راگنیاں جو ہے پتنیوں کے روپ میں مانا جالتا ہے رام کلی، پٹ منجری، دیو ساکی، ناری، ہنڈو لکی، للیت بلا وال راکی تو اس پرکار سے یہ چھے راگوں کی پانچ پانچ پتنیاں ہیں تو ہمارے یہاں تو پھر پریبار ہے اگر کوئی آگے جاتا ہے تو ان کے بچے بھی ہیں جو ہم گاتے جاتے رہتے ہیں ہمیں کسی اتنا زیادہ معلوم نہیں ہے مگر ہے، میں بھی ایک دو بچے جانتا ہوں یہ خوکر کو راہ خوکر لوگ گاتے ہیں بہت زیادہ پرچار میں نہیں آیا مگر یہ بھائرو اور بھائروی کا راگ ہے مگر شکل نہ بھائرو کی ہے نہ بھائروی کی ہے ہمارے شاستروں میں شیو مط ایک شاستر ہے سنگیت کے اوپر تو یا تو بھروان شیو سوامیم ہے یا ان کے کسی بھکت کا ہے تو جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہی اور ایک میں نے ایسا بھی پڑھا ہے کسی پورانک قطعہ میں کہ ایک بار بھگوان شیو نے سو تار کا ایسا وادی بجایا اب میں بھی سو تار کا وادی بجاتا ہوں اب یہی وہ وادی تھا میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ اس سو تار کا ذکر آیا ہے انہوں نے بجایا اور اس خوبصورتی سے بجایا کہ جتنے دیوی دیوتا رشی مونی وہاں پر تھے خوشی سے ان کے آنکھوں سے اشرو دھرہ بہنے لگ اور اس سے گنگا بن گئی تو یہ جگہ جگہ شاستروں میں پرانوں میں ہم یہ پڑھتے ہیں تو آپ یہ لے لیجئے کہ کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک کہاں پر بھی آپ چلے جائیں شب مندر آپ کو ملے گا شب بھکت آپ کو ملیں گے اور سنگیت کے ساتھ جڑے ہوئے ملیں گے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بھگوان شب کے پتر جو ہیں گنیش جی جو سب دیوتاؤں کے پہلے ان کی پوجہ ہوتی ہے تو ایک بار بھگوان شب نے ڈمرو بجایا جس کو سن کر کے برحمہ جی اتنے پرسند ہوئے کہ انہوں نے مٹی سے ملا ہوا مٹی کو لے کر کے ایک وادے بنایا اور اس کو گنیش جی نے بجایا جو شاید مردنگ ہو سکتا ہے اور ڈمرو جو ہے وہ ہمارے سال وادیوں کا پرنیتا ہے ڈمرو جو ہے ڈمرو جو نہیں ہے